قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آج کے درس میں اصول حدیث میں سے مصطلح حدیث میں سے حدیث مرفو کا بیان ہوگا حدیث مرفو اس کا معنی کیا ہے لگت میں اسطلاح میں اور اس کے مطالق جو چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اس سے پہلے گزرا کہ حدیث کی کہنے والے کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں حدیث مرفو حدیث موقوف اور حدیث مقتو حدیث مرفو جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اور حدیث موقوف جس کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہو اور مقتو جس کی نسبت تابعین یا تبع تابعین اومن بادہوں کی طرف ہو اور کچھ علماء نے کہا کہ حدیث کی تقسیم قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے چار ہیں تو انہوں نے اس میں حدیث قدسی کو شمار کیا ہے کہ اگر حدیث کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو تو وہ حدیث قدسی ہے اور باقی جیسا کہ بیان گزرا لیکن اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی کہنے والے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں تو آج کی درس میں حدیث مرفوع کا بیان ہوگا حدیث مرفوع یہ اس میں مفہول ہے مرفوع اس میں مفہول ہے رفع یا رفعو معنی بلند کرنا مقام و مرتبہ دینا جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول اکرم کے بارے میں علیہ السلام و رفعنا لکھ ذکرک ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے اونچا کیا ہے تو یہ معنی لغت میں مرفوع رفع یا رفع سے معنی بلند کیا ہوا اور حدیث مرفوع کا نام حدیث مرفوع اسی لیے ہے کیونکہ اس کی نسبت صاحب مقام العالی یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام جس کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کی بات کو بھی اسی نام سے رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے حدیث کو مرفوع کا جاتا ہے یعنی وہ بھی اونچے مقام و مرتبہ والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی نسبت اس حدیث کی ہے اسی لیے اس کو مرفوع کا جاتا ہے بلند مقام و مرتبہ والی حدیث مرفوع کی تعریف اسطلاح میں کیا ہے حدیث مرفوع اس سے پہلے ہم نے بہکونے میں پڑھا وما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ السلام جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو کیا ہے مرفوع ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے تو وہ حدیث مرفوع ہے جو بھی چیز ہو تو عام یا مختصر تعریف یہ ہے حدیث مرفوع کی کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو وہ حدیث مرفوع ہے اور وزات والی تعریف علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ حدیث یعنی ہر وہ بات ہر وہ کام یا تقریر جس کا آپ نے اقرار کیا ہو اور اسی طرح ہر وہ صفت چاہے آپ کی پیداشی صفت ہو آپ کی پیداش کے اعتبار سے صفت ہو یا آپ کے اخلاق کے اعتبار سے صفت ہو تو وہ حدیث مرفو ہے یعنی ہر وہ قول اور ہر فعل یا صفت یا تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حدیث مرفو ہے اور کچھ علماء نے اس کے اندر زیادی جوڑی ہے کہتے ہیں کہ حدیث مرفو وہ حدیث ہے جس میں کسی بات کی کسی کام کی صفت کی یا تقریر کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ حدیث مرفو ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث مرفو وہ حدیث ہے جس میں کسی قول یا فعل کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اور وہ نسبت صحابی نے کی ہو لیکن علماء فرماتے ہیں کہ صحابی کہے یا تابعی کہے یا کوئی بھی شخص کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بھی چیز بیان کریں تو وہ حدیث مرفو کہلے گی تو یہ حدیث مرفو ہے یعنی مختصر تعریف یہ کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو وہ تو حدیث مرفو ہے اب آئیے تعریف کی شرح تعریف کی وضاحت کیا ہے تو حدیث مرفو کی تعریف کے اعتبار سے چار قسمیں ہوئی یا پانچ قسمیں ہوئی حدیث مرفو القولی وہ حدیث مرفو جس میں اللہ کے رسول کی بات ہو علیہ السلام جس میں اللہ کے رسول کی بات ہو یعنی اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول کے اقوال جو آپ کے زبان سے مبارک بول نکلے ہیں اس کا نام ہے حدیث قولی تو یہ حدیث قولی ہے یعنی حدیث مرفو کی پہلی قسم مرفو قولی جس طرح سے حدیث میں گزرا کے حدیث کی اتنی قسمیں ویسے ہی حدیث مرفو کے اندر بھی ہے تو مرفو قولی جس میں قول کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو قول کی مثال ہزاروں احدیثیں موجود ہیں جس میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں برکت کے لئے اور اسی طرح مثال کے لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام ابو حریرہ کی حدیث ہے آیت المنافق سلس منافق تین علامتیں ہیں منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کریں جور بولیں وائدہ کریں خلاف ورزی کریں اور اسی طرح سے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کریں اور دوسری روایت میں ہے کہ منافق کی چار علامتیں ہیں جس میں سے جب لڑائی جگڑا کریں تو اس میں فجر کریں یعنی غالی غلوج کریں تو یہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو حریرہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو یہ حدیث کیا ہوئی قولی ہوئی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی یعنی مراد یہاں پر حدیث مرفوع کی بحث ہے حدیث مرفوع میں سے ہے مرفوع قولی اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالو کفر مسلمان کو غالی دینا فس کا کام ہے اور اسے لڑائے جگڑا کرنا یہ کفر کا کام ہے تو یہ عبداللہ بن نصود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے کہا تو اس کا نام ہے حدیث مرفوع قولی یا مرفوع قولی اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کلو شراب ان اسکرف و حرامن ہر وہ چیز جو نشا دے تو وہ حرام ہیں ہر چیز جو نشا آور ہو تو وہ حرام ہے تو یہ مرفوع قولی ہے اسی طرح سے عظیفہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر چغل خور آدمی داخل نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے رسول کے اقوال ہیں اللہ کے رسول کے بول ہیں جو آپ نے کہے ہیں تو اس کا نام ہے مرفوع قولی اور جس فعل کام کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کا نام ہے مرفوع فعلی یعنی اگر بات کا ذکر نہ ہو صرف فعل کا ذکر ہو یا بات کے ساتھ فعل کا بھی ذکر ہو تو اس میں جو فعل ہوگا اس کا نام ہوگا مرفوع فعلی یعنی اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا ایسا کرتے تھے تو اس کا نام ہے مرفوع فعلی جیسے عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائے تو رسول اللہ علیہ وسلم یمسحو علی عمامتی و خفی عمر بن عمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام رضی اللہ علیہ وسلم اپنے امامہ پر پگڑی پر اور موضوع پر مسا کر رہے تھے تو اس میں اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں عمر بن عمیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے وضوع کے وقت اپنے پگڑی پر اور موضوع پر مسا کیا تو یہ آپ کا فعل ہے جو عمر بن عمیہ نے نقل کیا ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شربا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنن فمد مد کہ اللہ کے رسول نے دودھ کو پیا اور کلی کی دودھ کو پیا اور کلی کی تو دودھ کو آپ نے پیا یہ فعل ہے اور کلی کا نئی فعل ہے اور پھر فرمایا وَقَالَ إِنَّ الْهُ دَسْمَ اور کہا کہ اس کے اندر چکنا ہٹ رہے تو یہ قول ہوا یعنی قولی فعلی دونوں ساتھ میں بھی آتی ہیں بہت ساری عادی سنواتا ہے اسی طرح ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیتو رسول اللہ علیہ وسلم یاکلو دجاجن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ مرگی کھا رہے تھے یعنی اپنی یہ مرگی نہیں بلکہ اصلی بہرحال مرگی جائز کوئی بھی ہو لیکن اللہ کے رسول مرگی کھا رہے تھے یہ بخاری کی رواست ساری عادی سے بخاری کی ہے ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ رأیتو رسول اللہ علیہ وسلم یاکلو دجاجن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ مرگی کھا رہے تھے تو صرف چاول پر اقتفا کرنا یہ زہد نہیں ہے بلکہ اچھا کھانا آدمی کھائی تب بھی زہد ہوتا ہے اللہ کے رسول سب زہد تھے زہد والے تھے اس کے بعد اپنے گوشت کھایا آپ نے مرگی کھائی بکرا کھایا گائے کھائے انہوں کے سارے گوشت آپ نے کھائے ہیں بہرحال تو ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کہ وہ مرگی کھا رہے تھے کہ آپ نے مرگی کھائی تو یہ اللہ کے رسول کا فعل ہے تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہو تو وہ کیا ہے وہ مرفوف فعلی ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اکیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بہ شاہت ان سمس اللہ علیہ میں تبدہ کہ اللہ کے رسول نے کندہ کھایا بکری کا اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نے فرمایا آپ نے وضو نہیں کیا تو یہ آپ کا فعل ہے کہ آپ نے کھانا کھایا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور اس کے درمیانے وضو نہیں کیا یعنی بہا وضو تھے اسی لئے آپ نے دو بڑا وضو نہیں کیا اور یہ حدیث علماء کے دلیل ہے ان احادیثوں کے مقابلے میں جس میں یہ ہے کہ جن چیزوں کو آگ نے چھوہ ہو تو اسے وضو بنا ہو تو علماء فرما تھے کہ وہ حدیث منسوخ ہے ان احادیثوں کے ذریعے کیونکہ آپ نے بعد میں کھانا کھایا پکا ہوا آگ پر اور پھر آپ نے وضو نہیں کیا اور بے گر وضو کی نماز پڑھی یعنی نیا وضو نہیں کیا بہا وضو تھے اور کھانا جو آگ پر پکا ہوا تھا اس سے وضو نہیں کیا تو یہ حدیث مرفوع فعلی ہے اس کے بعد ہے مرفوع تقریری یعنی وہ کام کسی شہابین ہے آپ کے زمانے میں یا آپ کے سامنے کام کیا ہو اور آپ اسلام تک وہ بات پہنچی یا نہیں بھی پہنچی کچھ علماء کے یہاں اور اس کا شریعت کے اندر کوئی انکار نہیں آیا یعنی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کس نے کام کیا تو آپ نے اس کا انکار نہیں کیا خاموش رہے کچھ بولے نہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ چیز کیا جائز ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی کام ہوا اور اللہ کے رسول تک وہ بات پہنچی اور آپ خاموش رہے تو یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ نے اس کا اقرار کیا آپ نے اس کو ثابت کھیرایا کہ وہ چیز جائز ہے اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ کے رسول اس کا انکار کرتے کیونکہ اللہ کے رسول اسلام مبلغ ہیں اللہ نے آپ کو شریعت کا پیغام دیکھ کر بیجا ہے یا تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز ناجائز ہوتی تو آپ اس کا انکار کرتے تو آپ کے سامنے کسی کام کا ہونا یا آپ کے زمانے میں کوئی کام ہوا اور آپ تک وہ بات پہنچی اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ چیز جائز ہے اور علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی اور اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول سلام پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی قرآن نہیں نازل ہوا تب بھی وہ چیز جائز ہے تو یہ بھی علماء شمال کرتے ہیں اس میں تفسیر ہے انشاءاللہ آگے آئے گی تو یہ تقریر ہے تقریر کی مثال ہے جیسے جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ معاز بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سلام کے ساتھ یسلی ما رسول سلام اللہ کے رسول کے ساتھ فرض نماز پڑھتے ہیں سمیاتی قوم او فیسلی بہم پھر اپنے قوم کے پاس آتے اور وہاں پر ان کو نواز پڑھاتے اب انہوں نے نماز اشاہ کی فرض اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لی اب ان کی فرض ہوگئی اور ایک دن و رات میں دو فرض نہیں ہے ایک ہی فرض ہے اب اپنے قوم جو ان کے رشتدار ہیں یا اپنی قوم ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں کے لوگ حضرت معاذ بن جبل کے پیچھے نماز پڑھتے اور وہ ان کے امام ہوتے تو اب معاذ بن جبل کی جو دوسری نماز ہے وہ کیا ہوگی نفل ہوگی تو گویا کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز جائز ہے تو معاذ بن جبل نے یہ کام اللہ کے رسول کے سامنے کیا اور آپ سلسلیم کی زندگی میں کیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ نفل والے کی پیچھے فرض نماز ہوتی ہے اسے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر تراوی کی نماز میں کوئی آدمی دیر سے یا تراوی کی نماز ہو رہی ہے اور وہ دور اکات چھوڑ کے عشاء کی فرض کی تو دور اکات اس کو فرض مانا حالانکہ امام تراوی پڑھ رہا ہے اور مقتدی نے فرض کی نیت کی ہے تو کر سکتا ہے بعد میں دور اکات قضاء کر لیں تو یہ اللہ کے رسول کے سامنے فیل ہوا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کہ مواز بن جبل وہاں نماز پڑھاتے ہیں معلوم بھی تھا جیسے کہ ایک صحابی نے شکایت کیا کہ آیا اللہ کے رسول مواز بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو بہرحال تو یہ تقریری ہے اسی طرح دوسری مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی وضو کرتے تھے مرد اور عورتیں ایک ہی ساتھ وضو کرتے تھے بخاری کے روایتیں کچھ روایت میں اس کی وضاعت ہے کہ ایک ہی برطن سے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت ایک ہی برطن سے وضو کر سکتے ہیں لیکن محرم غیر محرم نہیں یعنی میاں بیوی یا بین بھائی یا ماں ہے خالہ ہے فوفی ہے جو محرم ہے اس سے اس حدیث کی طرف اشارت جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی عورت کے بچے وے پانی سے وضو نہ کرے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے یا وہ کرہات کے معنے میں تو یہ بخاری کی روایت ہے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا یہ کام ہو رہا تھا اور آپ نے انکار نہیں کیا اگر یہ چیز حرام ہوتی تو اللہ کے رسول اسے منع کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اس حدیث کے اور بھی تعویل کی ہے کہ یہ پہلے کا معاملہ تھا بعد میں یہ کوئی منسوخ ہو گیا بہرحال یا پردے سے پہلے کا معاملہ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں مراد محرم عورتیں ہیں تو محرم عورتیں اپنے بائی کے ساتھ اور اسی طرح اپنے باپ کے ساتھ حضور ایک ہی برطن سے کر سکتی ہے اس سے عورت کے حضور سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کیونکہ حضور کرنے والا پاک ہے اور اس سے گیرے ہوئے کترے بھی پاک ہیں اسی طرح اسما رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں زبحنا فرسن اللہ کے رسول کے زمانے ہم نے گوڑے کو زبح کیا بالمدینہ دی مدینہ کے اندر فاکلنا اور ہم نے اس کو کھایا تو یہاں پر اللہ کے رسول کے زمانے میں گوڑا زبح کیا گیا اور آپ نے گوڑے اور اللہ کے ساتھ زمانے میں صحابہ اکرام نے گوڑے کو کھایا اور وہ بھی کس کے گھر میں ابو بکر کے گھر میں بہت ہی دور کی بات ہے کہ اللہ کے رسول تک یہ بات نہ پہنچی ہو لیکن بہرحال اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نام ہے حدیث تقریری کہ آپ کے زمانے میں یہ کام کیا گیا گھوڑے کو کھایا گیا اگر حرام ہوتا تو یا تو قرآن نازل ہوتا یا ایسی طرح سے اللہ کے رسول تک بات پہنچتی آپ منع کرتے ہیں جس سے معلوم ہیں کہ گھوڑا حلال ہے اور جمہور علماء کی یہاں گھوڑا حلال ہے مالکی کہتے ہیں کہ مکرو ہے اور احناف کی یہاں گھوڑا حرام ہے اور ان کی دلیل خالد بن ولید کی نوایت ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نہا لغوم الخیل کہ آپ نے گھوڑے کے یا گھوڑوں کے گھوڑے سے منع فرمایا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اندر مجہور راوی ہیں اس کے مقابلے میں یہ آنس کی روایت کیا ہے یہ آسما کی روایت بخاری کی ہے اور اسی طرح دوسری روایت بخاری کی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گھدوں کے گھوڑے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گھوڑے کے بارے میں اجازت دی تو اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گھوڑے جائز ہے کوئی نہ کھائے وہ مسئلہ الانگ ہے لیکن جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی کچھ علمہ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع تھا کس وقت میں کہ جب کم ہو جائیں یا جہاد کیلئے کم پڑھیں تو اس صورت میں ممنوع ہے لیکن دوسری علیتیں جو بھی ہوں لیکن یہاں پر صاف واضح حدیث میں کہ آپ کے زمانے کھایا گیا اور آپ کی طرف سے اجازت بھی ہے تو یہ حدیث تقریری کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کے زمانے میں آپ تک بات پہنچی یا کچھ علمہ کہتے ہیں نہ پہنچی تب بھی وہ چیز کیا ہے وہ چیز جائز ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی انکار نہ ہو یا شریعت کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں انکار نہ ہو مشہور حدیث اس میں علمہ حدیث کی اصول میں یا مستلح حدیث میں بیان کرتے ہیں مثال کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جابر کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ قرآن نازل ہوتا تھا تیسے علماء نے کہا ہے کہ عزل جائز ہے عزلی میہ بیوی کا ایک مسئلہ ہے آپ آدمی پوچھ سکتے ہیں تو عزل جائز ہے اگر حرام ہوتا تو قرآن نازل ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث تقریری ہیں آپ تک بات پہنچی اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا دوسری روایت میں کہ یہ بات آپ تک پہنچی یہ بھی ہے اور آپ نے اسے منہ نہیں کیا تو یہ کیا تقریر ہے یہ تقریر حدیث تقریری کچھ علماء نے اس کی تفصیل کی ہے کہ حدیث تقریری کے اندر اگر اللہ کے رسول تک بات پہنچی ہے تب ہی وہ حدیث تقریری ہوگی ورنہ تقریری نہیں ہوگی ورنہ تقریری نہیں ہوگی یا وہ چیز عام اور مشہور ہو بہت بعید ہے کہ وہ بات آپ تک پہنچی نہ ہو تو اس صورت میں وہ چیز ثابت ہوگی ورنہ اگر ایسی چیزوں جو مخفی ہو یا گھرے لو معاملات ہو اور اللہ کے صدق میں پہنچے ہو تو وہ حدیث تقریری میں شامل نہیں ہوگا لیکن اکثر علماء کی یہاں وہ سب حدیث تقریری میں شامل ہے اور اگر وہ چیز منع ہوتی تو قرآن نازل ہوتا اس سلسلے میں دو مثال پیش کرتے ہیں علماء ایک تو ہے زید بن ثابت کی حدیث یا صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے لیکن زید بن ثابت کی حدیث میں فتوہ ہے کہتے ہیں کہ کہ ہم اللہ کے رسول کی زمانے میں جمع کرتے اور پھر انزال نہیں ہوتا اور ہم عوضو نہیں کرتے حالانکہ صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی زمانے پہلے کیا تھا حکم ان علماء من علماء کہ اگر انزال ہو تب ہی غصر واجب ہے ونہ نہیں یہ پہلے تھا بعد میں یہ کوئی منسوغ ہو گیا اور سعید آشا کی روایت ہے یہ ابو رہرہ کی بھی روایت ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہی کرے اور دخول ہوا تو اس صورت میں فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو گیا پانی نازل ہو یا ننازل ہو جیسے کہ بعض روایت ہیں لیکن یہ روایت اور اسی طرح زیاد بن ثابت کا فتوہ حضر عمر کے زمانے میں وہ فتوہ دیتے تھے اسی طرح عزو عثمان کا بھی فتوہ ہے رضی اللہ عنہ بخاری میں بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور انزال نہ ہوا ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں زیاد بن ثابت نے کہا اور ان کے چچا عرفہ اور دوسروں نے بھی کہا تو یہ چیز ہو رہی تھی اور آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کو معلوم نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں ہوتی ہے اور آپ تک نہیں معلوم ہوئی ہے تو اس کا تقریر نام نہیں ہے لیکن اس کے جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو وہ چیز پہنچی نہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم منصور کر دیا یہ تھا حکم اور بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں اب بعد میں یہ حکم ہے کہ انزال ہو یا نہ ہو اگر آدمین اپنی میوی سے ہم بستری کی ہے تو اس حد میں گسل واجب ہو جائے گا تو یہ حدیث تقریر کی مثل تو اس میں جو چیز اللہ کے رسول تک پہنچی یا آپ کے سامنے وہ چیز واقع ہوئی اور آپ نے انکار نہیں کیا تو وہ چیز حدیث تقریر مرفو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی طرح علماء کہتے کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو رہی ہو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو رہی ہو اگر چیز اس میں یہ نہ ہو کہ یہ چیز آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے لیکن وہ عام مشہور ہو تب بھی وہ حدیث تقریر میں داخل ہے لیکن اگر کوئی چیز مخفی ہے گریلو حالات ہیں اور اللہ کے رسول تک نہیں پہنچے ہیں تو اس صورت میں اس میں اختلاف کی گنجائش ہے یا کچھ مثالیں ملتی ہیں لیکن پھر بھی وحی کا معاملہ تھا اور شریعت کا معاملہ تھا تو وہ بھی بہت کم اور نادر اس طرح کی مثالیں ملے گئی اسی طرح ایک مثال اور ہے حدیث تقریر کی مثال اسی لئے کہ اس کے اندر تھوڑی وضاحت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کہ کانت القلاب تبول و تقبل و تدبر فی مسجد رسول اللہ علیہ وسلم کہ کتے پیشاب کرتے یعنی بھار واللہ علم ظاہر یہی ہے اور وہ مسجد کے اندر آتے اور جاتے اور اس پر پانی نہیں چھرکتے تھے اس پر یعنی مسجد کے اندر کتے آتے اور جال آئے اور چلے گئے تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کتا بھیگا ہونے سوکھا ہے اور کسی چیز پر وہ پہ رکھا ہے یا اس کا جسم لگ گیا ہے جا رہا ہے کتا آپ کو چپک گیا لیکن اس کی چیز کوئی نہیں ہے یعنی بھیگی ہوئی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں کپڑا نہ پاک نہیں ہوتا ہے تو تو نہ پاک ہو جائے گا تو اس صورت میں نہ پاک کیونکہ وہ تک نجازت آجے گی ہاں وضوح نہیں وضوح سے بات نہیں ہوتا ہے وضوح بات نہیں ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اور بھیگی ہوئی چیز میں بھی کچھ اختلف ہے کہ کتے کا سلوہ بنا پاک ہے بہرحالو اللہ زیادہ رہی ہے یہ صحیح ہے تو یہ حدیث تقریری حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کے زمانے میں اور شریعت تو اس کا انکار نہیں کیا ہو اس کے علاوہ حدیث مرفوع وصفی یعنی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کا وصف ہو آپ کی صفت ہو آپ کی خوبی ہو یا آپ کے پیدائش کے بارے میں کوئی چیز بیان کی گئی ہو تو وہ بھی حدیث مرفوع میں داخل ہے یا وہ بھی مرفوع حدیث ہے حدیث وصفی جس میں آپ کی خوبی بیان کی گئی ہو آپ کا وصف بیان کیا گئی ہو اب وصف کی دعا قسمیں ہیں ایک پیدائشی یعنی خلقت کے اعتبار سے آپ کیسے تھے آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کا ہاتھ کیسا تھا آپ کے بال کیسے تھے تو یہ خلقی ہے پیدائش کے اعتبار سے اور ایک خلقی اخلاق کے اعتبار سے تو پیدائشی کی مثال برا بن عاظر کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ علیہ وسلم کیسے تھے حسن الوج بہترین چہرے والے تھے کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن ناسے خلقا و احسنہ وجھن کہ اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے اور چہرے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے لیسے بتویلی البائن ولا بالقصیر نہیں زیادہ لمبے تھے اور نہیں زیادہ ناٹے تھے یعنی درمیانی قد کے آپ سزم تھے تو یہ آپ کی خلقت کے بارے میں بیان کیا جا رہے ہیں تو یہ بھی حدیث مرفوع میں داخل ہے لیکن حدیث مرفوع وصفی حدیث مرفوع یا مرفوع وصفی بخاری کی ہے یہ اکثر روایت جو بیان کیا جا رہے ہیں بخاری کی برابن عاظب برابن عاظب کی دوسری حوایت ہے کہ کانو سلم مربوعا کہ اللہ کے حسول درمیان قد کے تھے بعید با بین المنکبین آپ کا چہرہ یا سینہ کشادہ تھا کندے دونوں دور تھے یعنی سینہ کشادہ تھا اللہ کے حسول کے بال سے جو کانو کی کنپڑی تک پہنچتے تھے تو یہ آپ کی صفت بالوں کی ہے کہ بال کہاں تک تھے کچھ روایتوں میں کندو تک بھی ہے مختلف حالات تھے اللہ کے حسول کے میں نے دیکھا آپ کو سرک کپڑے کے اندر آپ سے بہتر خوب سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو یہ آپ کے کپڑے کی اور اسی طرح آپ کے چہرے کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور آپ کے سینے کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو یہ مرفوع وصفی ہے مرفوع یعنی آپ کی صفت پیدائش میں کیسے تھی پیدائش اعتبار سے وہ بیان کی جا رہی ہے اسی طرح برہ بن عاصر سے پوچھا گیا اکان وجہ رسول اسلام اکان وجہ رسول اسلام مثل صحیف کیا اللہ کے رسول کا چہرہ تلوار کی طرح تھا تو کہا کہ نہیں بلکہ مثل القمر بلکہ چاند کی طرح تھا تلوار لمبی ہوتی ہے تو کہا کہ نہیں بلکہ گھول تھا یعنی چاند کی طرح چمک رہا تھا ہے یعنی ہوبہ ہو نہیں بلکہ مراد چمک اور دھمک کے اندر اسی طرح انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے حصول اسلام کے ہاتھ اور پیر بھرے ہوئے تھے یعنی کمزور نہیں تھے آپ کے ہاتھ پتلے نہیں تھے بلکہ بھرے ہوئے تھے تاکتور تھے وحسن الوج اور بہترین اور خوصورت تہرے والے تھے لم ارقبلہ ولا بعدہ مصلا میں نے آپ اسلام کی طرح پہلے اور بعد میں کوئی ایسا انسان دیکھا وکان بسیت الکفین اور آپ کی احتلیاں کشادہ تھی اسی طرح انس فرماتے ہیں کہ ما مسستو دیباجن ولا حریرن علینا من کفی نبی اسلام میں نے نہ کوئی ریشم حریر باریک ریشم اور دیباج موٹا ریشم کہ میں نے نہ موٹا اور نہ رقیق باریک ریشم کچھ ہوا پر اللہ کے رسول سلام کے ہاتھ سے وہ نرم نہیں تھا یعنی اللہ کے رسول سلام کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا اللہ کے رسول سلام کا جو ہاتھ تھا وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا یعنی آپ سلام کے ہاتھ کی کیفیت سب بیان کی جا رہی ہے اسی طرح کہتے ہیں وَلَا شَمَمْتُو شَمِمْتُو زیادہ صحیح ہے وَلَا شَمِمْتُو ریح نعو عرفا اثیب من ریح النبی سلم اور نہیں میں نے کوئی خوشبو سنگی جو اللہ کے رسول کی خوشبو زیادہ بہتر ہو یعنی سب زیادہ بہتر خوشبو اللہ کے رسول سلم کی تھی اسی طرح ام سلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول ان کے گھر میں رہتے جاتے تھے سوتے ان کے بستر پر تو آپ ایک مددہ سو گئے اور آپ کو پسینہ آگئے یہ بخاری کی روایتیں اور اکثر روایتیں بخاری کی ہیں تو ام سلم نے آپ کا پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا ایک شیشی کے اندر شیشی کے اندر کانچ کی شیشی کے اندر تو اللہ کے رسول اچانک داخل اٹھے اور کہاں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پسینہ جمع کر رہے ہیں اس سے برکت اور اسی طرح ہمارے خوشبو کے اندر داخل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہمارے خوشبو میں سب سے بہتر چیز ہے یعنی آپ کا پسینہ بھی اللہ نے اس کے اندر خوشبو رکھی تھی تو یہ آپ کی پیداشی اعتبار سے آپ کا پسینہ کیسا تھا آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کا ہاتھ کیسا تھا تو یہ بھی حدیث کے اندر داخل ہے مرفوع حدیث مرفوع وصفی ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہے اب مرفوع خلقی اخلاق کے اعتبار سے جو حدیث ہے اس کا نام ہے مرفوع خلقی تو وصف کی دو قسمیں ہیں وصف خلقی اور وصف خلقی خلقی کی مثال اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے مشہور آپ سب جانتے ہیں ابو سید خدری کی روایت کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول بہت ہی زیادہ شرمی لیتے یہاں تک کونی لڑکی سے جو اپنے گھر میں بیٹھے تھے اسی بھی زیادہ شرم والے تھے یعنی اللہ کے رسول بہت حیاء اور شرم والے تھے کسی کے سامنے کوئی چیز جو اس کو بوری لگا ایسا نہیں کہتے تھے تو یہ آپ کے اخلاق میں سے ہیں اور اسی طرح آپ کے اخلاق میں سے کہ اللہ کے رسول کیسے تھے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے سخاتوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول تھے تو یہ آپ کی صفت ہے اخلاق کی عدبار سے اور اسی طرح انس فرماتے ہیں کہ خدم تو رسول عشر سنین میں نے اللہ کے رسول کی خدمت دس سال کی فما قال لی افن قط کبھی بھی مجھے آپ نے اف نہیں کہا اف تک بھی نہیں کہا اوہ ایسا کہتے یہ بھی کبھی نہیں کہا فما قال لی شائن حلہ لیما فعلت کذا حلہ فعلت کذا کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کم کیا دس سال تک خادم ہو اور کبھی اس کو اپ تک بھی نہیں کہا کیسے اخلاق ہوں گے آدمی ایک دن بھی اگر آپ نے باگ پساند بیٹے پساند بیٹے پساند بیٹے پساند لیتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ ایک دن میں کچھ کچھ معاملہ ہی ہو جاتا ہے چاہے کھانے پر پینے پر کپڑے پر لیکن دس سال تک کی زندگی میں آپ نے خادم کو کچھ بھی نہیں کہا یہ کیسے اخلاق ہوں گے تو یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے اللہ نے فرمایا کہ آپ بہت اعلیٰ اور ان سے اخلاق پر ہیں تو یہ وصفی ہے کہ حدیث مرفوع وہ حدیث ہے جس میں کسی قول کی نسبت یا کسی کام کی نسبت یا کسی تقریر کی نسبت یا کسی صفت کی نسبت چاہے خلقی یا خلقی اللہ کے رسول کی طرف تو وہ بھی حدیث مرفوع میں شامل ہے وہ بھی حدیث میں شامل ہے اور یہاں پر بحث حدیث مرفوع کی ہے تو وہ بھی مرفوع حدیث میں شامل ہیں اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع کے اندر جو آپ نے کام نہیں کی وہ بھی داخل ہے جو آپ نے نہیں کام کیا وہ بھی داخل ہے حدیث مرفوع کے اندر یا حدیث کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے جو آپ نے کام نہیں کیا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑنا بھی سنت ہے تو ترک بھی سنت میں داخل ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں کچھ تو ایسی حدیث ہے جس میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکلا اگر چاہتے ہیں اگر دل لگ رہا اچھا لگ رہا ہے تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن عیب نہیں نکلا یہ کیسا بہترین آلہ انچہ خلال لیکن اس میں آپ نے یہ کام نہیں کیا یہ ترک ہے اسی طرح شہن قد کہ آپ نے اپنے ہاں سے کس چیز کو کبھی مارا نہیں سوائی کہ اللہ کی حد میں ہو جہاد کے معاملے تو مسئلہ لگے نہ عورت کو نہ خادم کو کبھی بھی مارا نہیں تو کھانے کے اندر عیب نہ نکالنا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن کیا منفی صفت ہے کہ آپ نے عیب کبھی نہیں نکالا کبھی عیب نہیں نکالا تو یہ آپ نے کام چھوڑ دیا عیب نکالنا اور آج ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی یا جو بھی گھر بنا کھانا بنا لیا کتنا عیب نکالتے ہیں روٹی پکی ہوئی نہیں ہے یا سالن صحیح نہیں یا کپڑا چیز اندلہ وہ نہیں ہے نمک زیادہ یہ ہو گیا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور اس کے وجہ سے معاملہ بھی بگرتے ہیں لیکن اگر اللہ کی رسول کی یہ اخلاق ہم اپنا لیتے تو کتنا بہترین ہوتا ہے اور کبھی بیوی کو مار دیتے ہیں یا بچوں کو مار دیتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو مارا نہیں تو صرف یہ علم جو ہے پڑھنے کا نہیں بلکہ عملی ہے عمل اسلح عملی اسی لئے اس میں تھوڑی وضاعت بھی کی جا رہی ہے تو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کریں تو یہ اور اسی طرح ترق کے اندر وہ چیز بھی داخل ہوگی جو اگر چیز یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کیا لیکن اگر آپ سے منقول نہیں ہے اور وہ چیز وہاں ہو جاتی ہونا ممکن تھی اور آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ بھی کیا ترق میں داخل ہے کہ وہ بھی سنت ترقی ہے کہ یہ آپ نے کام چھوڑ دیا تو ہم کو بھی چھوڑنا ہے جیسے اس کی واضح مثال جو مشہور ہے لوگ نماز سے پہلے کہتے ہیں کچھ لوگ یا کچھ مذہب والے کہ میں نے زہر کی نیت کی تو کیا آپ نے یہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو کیا اللہ کے رسول نے ان نمازوں کو پڑھتے وقت یہ نیت کی ہے آپ نے نہیں کی ہے اس کا مطلب آپ نے زبان سے نیت کرنا چھوڑ دیا ہے آپ سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب زبان سے نیت کرنا وہاں تھا ممکن لیکن آپ نے نہیں کیا ہے اس کا مطلب زبان سے نیت کرنا بیدت میں داخل ہے اور سنت میں داخل نہیں ہے اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ کا حصول کرتے لیکن نیت کا جو محل ہے جگہ ہے وہ دل ہے اور آدمی اسے ارادہ کرتا ہے یہ تو اسی لئے آپ نے زبان سے نیت نہیں کی ہے نمازوں کو پڑھتے وقت اسی لئے نماز کو شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرنا زبان سے بولنا یہ آپ کے فعل میں سے نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اسی لئے ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے تو اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہونا ممکن تھا اور آپ نے نہیں کیا تو وہ سنت ترقی میں داخل ہے کہ آپ نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو یہ حدیث مرفوع کی تعریف اور اس کی کیا ہے کچھ وضاعت اور اس کی مثالیں حدیث مرفوع جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس میں سند متصل ہو یا منقط ہے یہ نہیں ہے یعنی آپ نے کچھ کہہ دیا تو وہ حدیث مرفوع ہوگی یا اللہ کے رسول کی طرف اب صحیح ضعیف یہ مسئلہ الانگ ہے یہ مسئلہ الانگ ہے یہ تقسیم سے حد کے دبار سے نہیں ہے یہاں قائل کے دبار سے پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ صحیح ہے وہ مسئلہ الانگ ہے یہاں پر جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف وہ حدیث مرفوع ہے اب متصل بھی ہو سکتی ہے منقطے بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے بعد میں دیکھا جاکہ تحقیق کی بات کیا صحیح ہے کیسے یہ مسئلہ الانگ ہے تو قائل کے دبار سے کہنا ہے کہ دبار سے یہ حدیث کی تقسیم ہے اس میں پہلی قسم حدیث کلسی یا حدیث مرفوع جیسا کہ علماء نے تقسیم کی ہے کبھی کبھی حدیث یا مرفوع کا معنی متصل کی معنی میں ہوتا ہے لیکن وہ جب دوسرے کے مقابل میں ہے جیسے علماء کہتے ہیں رفعو فلان ورسل فلان اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے فلانے اور فلانے اس کو مرسل بیان کیا حالانکہ مرسل بھی مرفوع ہوتی ہے تو یہاں پر رفع کا معنی متصل یعنی فلان آدمی نے اس کو متصل روایت کیا ہے اور فلان آدمی نے اس کو مرسل روایت کیا ہے یعنی صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے تو کبھی کبھی مرفوع کا معنی یا رفع کا معنی کیا ہوتا ہے متصل کے معنی میں تو یہ جب کہ علماء مقابلہ کریں مرسل کا یا مرفوع کا یا کسی اور چیز کا لیکن عام طور پر اطلاق مرفوع کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو یہ حدیث مرفوع ہے